اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا چیف میڈیکل آفیسر کو کاشف اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہے اس کے آگے کی کہانی سنی ہے بیگم بچوں کی نفسیات کا خیال رکھنا چاہیے تمہیں اس طرح برائے راست اس پر الزام نہیں آئیت کرنا چاہیے تم خاموش رہو مجھے میرے پیارے بیٹے سے باتیں کرنا دو میں باہر نکل کر ان کے پاس گیا پاس آیا مگر سہمہ ہوا تھا وہ میرا ہتھ پکڑ کر آئیس کریم کی دکان پر لے گئے پھر آئیس کریم والے سے پوچھا کیا یہ بچہ یہاں آیا تھا آئیس کریم والے نے پہلے مجھے دیکھا پھر کار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جی ہاں یہ ایک کپ خرید کر لے گیا تھا اببو نے مجھے گود میں اٹھا لیا پھر بڑے پیار سے میرے ایک گال پر تھپاتے ہوئے کہا بیٹے جھوٹ بولنا تو بہت بری بات ہے پھر انہوں نے دکان کے مالک سے پوچھا کیا میری کار کا دروازہ دیر تک کھلا رہا تھا جانب مجھے اچھی طرح یاد نہیں میں گاہکوں میں ملجا ہوا تھا اببو مجھے گود میں لے ہوئی ہے چاروں طرف دور دور تک دیکھنے لگے وہ ذرا پریشان تھے پھر انہوں نے کہا بیٹے جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے اب تمہاری امی کو معلوم ہوگا تو وہ تمہاری بڑی پیٹائی کریں گی تم جب بڑے ہوگے تو معلوم ہوگا کہ پانچ ہزار روپیے بہت ہوتے ہیں یہ نقصان تمہاری امی برداشت نہیں کریں گی آج تم نے ایک جھوٹ بولا ہے تمہیں بچانے کیلئے میں بھی ایک جھوٹ بولوں گا مگر وعدہ کرو آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے میں نے انہیں پیار کرتے ہوئے کہا اببو آپ بہت اچھے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اس روز اببو نے امی سے جھوٹ کہہ دیا کہ میں پچھلی سیٹ سے باہر نہیں نکلا تھا دکاندار اس بات کا گواہ ہے امی حیران تھی کہ جب کار کے دروازے چاروں طرف سے بند تھے تو روپیے کہاں غائب ہو گئے اببو نے کہا ہاں یہ بڑے تاجب کی بات ہے ہم سمجھ نہیں کی کوشش کرتے رہیں گے کہ آخر روپیے کہاں غائب ہو گئے انہوں نے انہوں نے کسی طرح امی کو ٹال دیا لیکن امی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری زبان کالی ہے ساہرہ نے کہا ویری انٹرسٹنگ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو تم تصور میں دیکھ لیتے ہو وہی پیش آتا ہے ہاں اسے کوئی نہیں مانتا اپنی امی کا خیال تو میں ظاہر کر چکا ہوں میرے اببو نے حالت کا تذریعہ کر لیا کہ صرف میرے کار سے باہر نکل کر جانے اور واپس آنے کے دوران کسی نے وہ پانچ ہزار روپیے چورا لیے تھے میری پیش کوئی کی کوئی اہمیت نہیں رہی یوں بھی بچوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بچے نے ایک بات کہی دی اتفاق سے وہی بات ہو گئی یا یہ کہہ کا ٹال دیا جاتا ہے کہ میری باتوں میں نوہست ہوتی ہے میری زبان کالی ہے چیف انڈیکل آفیسر نے کہا بہرحال میں آگے سننا چاہوں گا اس کے بعد کیا ہوا کاشف نے ایک سردہ آہ بھر کر کہا اس کے بعد میں نے اپنی امی اور اببو کے سامنے کوئی پیش گوئی نہیں کی کوئی بات میری سمجھ میں آتی تھی میں بتانا چاہتا تھا کہ آج کل یا کسی دن کوئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے لیکن میں نے زفت سے کام لیا جب وہ واقعہ پیش آیا تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں پاگل نہیں ہوں میں اپنے موں میں کالی زبان نہیں رکھتا ہوں جو پیش آنے والا ہوتا ہے وہ واقعہ پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے سائرہ نے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا نہیں میں نہیں بتا سکتا میں کہہ چکا ہوں جب کوئی شدید خوشی کا موقع ہوتا ہے یا کوئی صدمہ پیش آنے والا ہوتا ہے کوئی فادیہ کے بات ہوتی ہے یا کبھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو ایسی باتیں مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتی ہیں آج میری زندگی میں بہت عرصے بعد شدید خوشی کا موقع آیا ہے تمہیں دیکھتی ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کانوں میں کوئی بول رہا ہے اب میری نگاہوں کے سامنے تم دلہن بیٹھنی بیٹھی ہوئی ہو وہ جھنپ کر اپنے باپ سے نظریں چورانے لگی اس کے باپ نے کہا تاجو ہے تم میرے سامنے میری بیٹھی کے مطالق ایسی بیٹھو کی باتیں کر رہے ہو جو کوئی باپ بھی نہیں سن سکتا میں سچ بات نہیں کہوں گا اپنے نارمل ہونے کا ثبوت نہیں دوں گا تو آپ مجھے پاگل سمجھ کر یہاں سے چلے جائیں گے میرے مطالق مزید تحقیقات نہیں کریں گے اچھا یہ بتاؤ تمہیں میری بیٹھی کا نام کیسے معلوم ہو کاشف نے کہا جب آپ کی صاحبزادی میرے سامنے اچانک آئیں تو میں نے انہیں سواق کے جوڑے میں دیکھا یہ دلہن بنی ہوئی تھی اب میرے کانوں میں کسی کی آواز آ رہی تھی کوئی پوچھ رہا تھا کاشف منیر ولد منیر احمد تمہارا نکہ احکام شریع کی مطابق آنسہ ساہرہ بانو دختر قدیر بیک کے ساتھ با ایواز مہر پانچ لاکھ روپیے سکھے رائے جل وقت پڑھایا جا رہا ہے کیا تمہیں قبول ہے چیف میڈیکل آفیسر اور ساہرہ دونوں ہی اسے ایک ٹک دیکھ رہے تھے اس نے کہا میرے کانوں میں جب یہ آواز گننے لگی تو میں سمجھ گیا ایک نہ ایک دن میری شادی آپ کی صاحبزادی سے ہوگی چیف میڈیکل آفیسر نے حیرانی سے پوچھا کیا تم نے میرا نام سنا سنا تھا ہرگز نہیں میں نے تو آپ کو دیکھا تک نہیں تھا یہاں آپ کا ذکر کبھی نہیں ہوا میں حیران ہوں تمہیں میری بیٹی کا میرا نام کیسے معلوم ہو گیا ہے میں نے کہا نہ قاضی صاحب نے نکھا پڑھانے کے دوران آپ کا اور آپ کی بیٹی کا نام میرے کانوں میں لیا تھا ساہرہ کے باپ نے ایک گھوسا بیس پر مارتے ہوئے کہا بکواسے دوسرے ہیلہ میں وہ سمل گیا کیونکہ دروازہ کھل کرنے سپکٹر واردن اور دوسرے سپاہی چلے آئے تھے جناب کیا ہوا ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ پاگل آپ کو پریشان کرے گا چیف میڈیکل آفیسر نے گھر کر دیکھا میں تمہیں تم لوگوں سے کہہ چکا ہوں جب تک آواز نہ دو یہاں نہ آنا وہ پھر باہر چلے گئے کاشیف نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا چیف میڈیکل آفیسر نے نرمی سے کہا سوری مسٹر کاشیف مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا مگر میں کیا کروں میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں مگر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے کتنے ہی لوگ اس کے بات کریں گے مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے جناب میں وعدہ کرتا ہوں اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہو جائیں ٹھیک ہے مجھے بتاؤ تم پاگل خانے کیسے پہنچے ابھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ آپ کے یہاں سے جاتے ہی یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے کیا سلوک کریں گے یہ ہمیشہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں کسی آفیسر کے سامنے نارمل ہو کل گفتگو نہ کروں کرتا ہوں تو دنڈوں سے میری پٹائی کرتے ہیں اگر کوئی آفیسر مجھ سے متاثر ہوتا ہے اب میرے مطالب سنجیدی سے تحقیقات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے جانے سے پہلے چھپ چاپ میری جسم میں کوئی انجیکشن لگا دیتا ہے اس کے اثر سے میرے اندر ہجان پیدا ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میں تڑکتا ہوں اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگتا ہوں چیخنے لگتا ہوں سلاکھوں کو پکڑ کر جھنوڑنے لگتا ہوں اب سے ایک برس پہلے ایک آفیسر مجھ سے متاثر ہو رہا تھا جب اس نے میری یہ حالت دیکھی تو اس کا ارادہ بدل گیا وہ مجھ سے مایوس ہو کر چلا گیا اب آپ بتائیں اگر یہاں میری باتوں سے آپ پوری طرح متاثر ہو جائیں میرے متعلق سنجید سے تحقیقات کرنے کا وعدہ بھی کریں لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ خبر ملے کہ سلاکھوں کے پیچھے پہنچتے ہی مشپہ دورہ پڑا ہے اور میں شدید جنون کی حالت میں ہوں آپ اور آپ کی صحبزادی وہاں آ کر دیکھیں اور مجھے واقعی جنون کی حالت میں پائیں تو میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گے کیا کبھی یہ سوچیں گے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے چیف میڈیکل آفیسر نے اسے گہری تشویر سے دیکھتی بھی کہا مجھے تم سے ہمدردی ہے اگر تمہیں ساتھ ایسا ہوتا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکے گا تم یہ بتاؤ یہاں تک کیسے پہنچے اس کے آگے کی کہنی سننے کیلئے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں سننے کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ